السلام علیکم دوستو سردیاں آ چکی ہیں اور پاکستان میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے اسی طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تو نہیں ہو رہی لیکن بجلی ہے اتنی مہنگی کہ اس پر گیزر چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے اب تو ویسے گیس بھی کافی مہنگی ہو چکی ہے اور اس پر بھی جو گیزر وغیرہ چلانا ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے لیکن بھی بجلی کی نشبت گیس جو ہے وہ کافی سستی پڑ رہی ہے ابھی بھی لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اب سردیاں آ چکی ہیں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دو سے تین گھنٹے یہ چار گھنٹے میکسیم چھویس گھنٹوں میں گیس آ رہی ہے تو بھئی سولر گیزر جو ہے یہ بڑے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں اگر دوپ وغیرہ نکلتی ہے ویسے کیونکہ سردیوں میں پوری سردیاں تو دوند وغیرہ یا اس طرح کا محصب نہیں رہتا کیونکہ بیچ میں دوپ نکلتی ہے تو اگر 50% بھی دوپ نکلے تو یہ گیزر جو ہے وہ کام کرتے ہیں سولر گیزر کی قیمتیں اور یہ کتنے گیلنس میں ملتے ہیں کیا حساب ہوتا ہے ان کا آپ کو یہ سب بتاتے ہیں دوستو اگر آپ سولر پینلز کے تازتری ریٹ اور سولر گیزر کے تازری ریٹ اس طرح کی تمام چیزوں کے تازتری ریٹ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے بڑی مزے کی ہم نے چیز بنائی ہوئی ہے یہ جو ہماری ویب سائیڈ ہے jbmsnews.com اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس پر آپ لیٹس جو ریٹس ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں سولر گیزر کے ریٹس ہوں سولر پینلز کے ریٹس ہوں سولر انورٹرز کے ریٹس ہوں سیمٹ کے ریٹس ہوں سٹیل کے ریٹس ہوں اس کے علاوہ آپ دوستوں کے لئے بھی کافی زیادہ چیزیں جو ہیں jbmsnews.com پر ہیں تو jbmsnews.com کو ضرور وزٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ سائٹ کیسی لگی ہے چلی دوستو اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف ہے کہ سولر گیزر جو ہیں یہ آپ کو کتنے میں ملیں گا اور کتنے گیلنز کا ہوتا ہے کس طرح اس کو جو ہے وہ لگایا جائے گا کہاں لگایا جاتا ہے اور یہ ورک کس طرح کرتا ہے تھوڑا سی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو سولر گیزر جو ہے یہ بھی عام گیزر کی طرح آپ کو گیلنز میں ملتا ہے بھئی پچاس گیلن سو گیلن دو سو گیلن تین سو گیلن دائی سو گیلن اس طرح کر کے اور گیلنز کے حساب سے اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اب اس پر جو ہے سولر میں آپ کو ساتھ میں پکچر بھی تھوڑی سی کوئی ایڈ کرنی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ سولر گیزر جو ہے اس طرح کا دیکھتا ہے یا اس طرح کا لگتا ہے تو سولر گیزر کی اوپر ٹینک بنا ہوتا ہے ساتھ میں اس کے جو ہے سولر پینلز یا سولر ٹیوبز جو ہے وہ لگائی گئی ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے یہ سولر سسٹم جو ہے جب چلتا ہے یا کب ورک کرتا ہے تو یہ پانی جو ہے اس میں گرم ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلتا دوپ سے ہے جب دوپ نکلی ہوگی تو تب ہی یہ ورک کرے گا اب مثال کے طور پر جس طرح کا اب موسم راہ پیچھے بلکل فوق تھی سموگ تھی ہنڈر پرسنٹ سورج نہیں نکلتا تھا بادلوں کی طرح تھا تو ایسے میں یہ ورک کم کرے گا لیکن اگر ففٹی پرسنٹ بھی سورج نکلتا ہے سرگیوں میں اتنا نکل آتا ہے یہ فوق کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے دن زیادہ دیکھنے پڑے ہیں لیکن اگر فوق بھی ہو تو فوق جو ہوتی ہے وہ دس گیارہ بجے پھر چھٹ جاتی ہے اور دن کے ٹائم جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اچھی چیز ہے قیمت اس کی کیا ہے قیمت پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو سو گیلن کا گیزر ہے یہ اس میں بھی ورائیٹیز آتی ہیں دیفرنٹ ورائیٹیز آئیں گی دیفرنٹ ریٹس آپ کو ملیں گے تقریباً پچاس سے پینسٹھ ہزار کی رینج میں آپ کو سو گیلن کا جو گیزر ہے وہ مارکیٹ سے مل جائے گا اسی طرح ڈیر سو سے دو سو گیلن کا اگر آپ دیکھیں تو یہ پینسٹھ ہزار سے آپ کو تقریباً ایک لاکھ دس ایک لاکھ پندرہ کی رینج میں ایک سو پچاس سے دو سو گیلن کا جو گیزر ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس طرح دو سو پچاس سے تین سو گیلن کا جو گیزر ہے یہ ایک لاکھ بیس ہزار سے کوئی ایک لاکھ پینتالیس ہزار کی نیج میں آپ کو مارکیٹ میں اس کا جو ریٹ ہے وہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے سو گیلن سے کم جو ہے وہ تیس سے چالیس ہزار کی نیج میں جو سولر گیزر سے ہیں وہ ملیں گے اور یہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے جب تک دھوپ نکل دیا تب تک تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور رات کو مسئلہ بنے گا آپ کو پھر وہی سولر کی جو مسئلے مسائل ہیں کہ دھوپ جب ہو تو تب یہ ورک کرتا ہے رات کو یہ ورک نہیں کرتا باقی دن ٹائم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بڑی زبرز یہ چیز ہے سولر گیزر کے حوالے سے میں نے پاسٹو انفرمیشن تھی میں نے آپ کو دیا اگر اس کے مطالق آپ کو یہ اور انفرمیشن جانا چاہ رہے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے گا کمپنیز کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں تو میں ڈیفرنٹ برینڈز کے آپ کو ان کے جو ریٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ منشن کر دوں گا اگر آپ لوگا اس میں انٹرسٹ ہوا تو بڑی اچھے لگی ہے تو بڑی لائک اور شیئرز رکھیجئے گا ملتا ہے نیکس وڈیو میں تب تک اپ ملتا ہے